آہ ڈیئر سٹیڈنٹس جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگزیمنیشن پوائنٹ او ڈیو سے آپ کے فارمیسی کونسل کے ہر پیپر میں سٹریلائیزیشن کے اوپر سیمن مارس کا یعنی کہ پانچ نمبر آپ کے کیا ہوا لونگ کسٹین آجاتا ہے اور دو نمبر آپ کے ایم سی کیوز کے آجاتے ہیں جنرل دیکھتے ہیں کہ سٹریلائیزیشن کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ کوئی بھی سرجیکل اپریٹر سے استعمال کرتے ہیں اٹھ شوڈ بی سٹری رائیل ٹھیک ہے اٹھ شوڈ بی سٹری رائیل تو اب سٹری رائیل سے جو مراد یہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو نا وہ فری آف لائف ہو فری آف لائف سے کیا مراد ہے ہمارا کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کوئی مایکرو آرگنزم نہ ہو نہ بیکٹیری آس پور ہو یعنی فری فرام اینی لائف ٹھیک ہے کوئی اس کے اندر مایکرو آرگنزم نہ ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں سٹری رائیل پروڈکٹ کہتے ہیں اوکے مثلا جیسے کوئی بھی آپ انٹری وینس میڈیسن دیں گے فلیور دیں گے تو سٹری رائیل ہونا چاہیے سرنجز ہیں وہ بھی سٹری رائیل ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اگر اسی طرح سرجیکل اپریٹر سے ان کو بھی سٹری رائیل ہونا چاہیے آپ کی جو سرجیکل ٹیبل ہے سرجیکل روم ہے اس کو بھی سٹری رائیل ہونا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے آپ ریسرچ میں جب مایکرو آرگنزم کے گروہ کرتے ہیں تو ریسرچ میں بھی وہ جو اپریٹرز ہونا چاہیے وہ سارا کی اتارا کی ہونا چاہیے سٹری رائیل ہونا چاہیے سارا کی اتارا کی ہونا چاہیے سٹری رائیل ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب سٹری ریلیٹی نہیں ہوگی تو میڈیسن میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں بہت ساری کمپلیکیشن ہے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم بات کریں گے اپنا سٹریلائز جس عمل سے ہم نے کس چیز کو سٹریلائل کرنا ہوتا ہے اس عمل کو ہم کہتے ہیں سٹریلائزیشن یعنی کہ یہ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو ہم سٹریلائل کر لیتے ہیں یعنی کہ اسے فری آف لائف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں کئی طریقے ہو سکتے ہیں مثلا میں نے فیزیکل میتھڈ بھی ہو سکتے ہیں کیمیکل میتھڈ بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں فیزیکل اور کیمیکل کمبائن کر کے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میکینیکل میتھڈ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے بھک میں تین میتھڈ لکھے ہوئے ہیں فیزیکل میتھڈ کیمیکل میتھڈ اور میکینیکل میتھڈ یہ تینوں میتھڈ کس کے لیے ہیں سٹریلائزیشن کے لیے ٹھیک ہے تو اب ہم ون بائی ون دیکھیں گے کہ فیزیکل میتھڈ میں کون سے میتھڈ آتے ہیں دیکھیں فیزیکل میتھڈ میں پہلا سمپل ہے آپ کے گھر میں جو آگ جال رہی ہے آپ اسے ہیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب انڈریکٹ ہیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ایئر کو ہیٹ کریں گے اور ایئر کے ساتھ اسے کہتے ہیں ڈرائی ہیٹ ڈرائی ہیٹ جو ہے نا سٹریلائیزیشن ٹھیک ہے اسے ڈرائی ہیٹ سٹریلائیزیشن پھر اس کے بعد آپ کسی چیز کو سٹریلائیل کرتے ہیں مویشچر کے ساتھ مویشچر کا پتہ ہے نا آپ کو آپ بعض اگر آپ ہنڈیا سے ایسے سالی اٹھانے اور مویشچر لگ جائے تو وہ ہاتھ زیادہ جلتا ہے اس کمپیرڈ ٹو سیمپل ہیٹ ڈرائی ہیٹ سے وہ زیادہ گرم ہوتی ہے سٹیم سٹیم سٹریلائیزیشن سٹریلائیزیشن کے ساتھ بھی اگر میں ڈرائی ہیٹ سٹریلائیزیشن کروں یا مویشٹ ہیٹ کسے کروں یعنی کہ سٹیم کے ساتھ کروں تو زیادہ ہیٹ کس میں ہوگی سٹیم میں تو جلدی کس میں ہوگا سٹیم میں دیکھیں دو ہی طریقے ہوگی یا تو ہیٹ کام ہو تو پھر دوریشن کیا ہوگا زیادہ ہوگا یا ہیٹ زیادہ ہوگیا تو دوریشن کیا ہوگی کام ہوگی کس چیز کی سٹریلائیزیشن کام ہوگی سمجھ آگی کہ نہیں آگی تو آپ دیکھیں فیزیکل میتھڑ میں اور دیکھیں اور ریڈییشن کیا ہوتی ہیں ریڈییشن مثلا جیسے آپ نے کوئی چیز ہے آپ اس کو ہیٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو ہیٹ نہیں کر سکتے جیسے کوئی پلاسٹر کی چیز ہے سرنجیز ہیں سٹریٹ آئل تو کرنا ہے لیکن ہیٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان چیزوں کو مہنگا بھی ہوتا ہے سٹریٹ آئیزیشن کرتے ہیں بائی ریڈییشن یہ فیزیکل میتھڑ کے تین اگزیمپل ہیں میتھڑ تین اور فیزیکل کے آگے بھی تین دیکھیں فیزیکل کیمیکل اینڈ میکینیکل اور فیزیکل کے تین ہیں بائی ڈرائی ہیٹ سٹریٹ آئیزیشن اور مویسٹ ہیٹ سٹریٹ آئیزیشن اور کیا ہے ریڈییشن کے ترو ترو اب آن پائی وان ہم اسے پڑھیں گے لیکن یہ پیپر میں سوال ہی آتا ہے کہ سٹریٹ آئیزیشن کو ڈوائیڈ کریں اور اس کے مختلف طریقوں کے نام لکھیں پھر بعد انڈویجیل آیا جاتا جیسے لاسٹ ٹیم آ گیا تھا ڈرائی ہیٹ انہیں کہ سٹریٹ آئیزیشن ان آئیزیشن اب بچوں کو سمجھ جانا آ رہی ہو کتنے کیا لکھیں اب سٹریٹ آئیزیشن ان آئیزیشن آئیز اوون ٹھیک ہے ڈرائی ہیٹ آئیز اوون میں ٹھیک ہے تو اس میں بارہ وہ اس نے ڈیٹیئلو لکھی بچوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا تو اس کے نمبر تو نہیں ملے گی اچھا پھر دیکھیں پھر کیمیکل میتھیڈ ہے اگر آپ کے کیمیکل ہیں کس کے گیسز فارم میں تو گیس اسٹریٹ آئیزیشن اور دیکھیں ڈسی انفیکٹنٹ اگر کیمیکل ہیں جیسے آپ انہیں فرج کو فنائل سے sterile کرتے ہیں تو میں نے کل بھی بتایا تھا antiseptic disinfectant اور antibiotic میں کیا فرق ہوتا ہے جو بے جاندار چیزیں ہوتے ہیں ان کو sterile کرنا ہو ان کے لئے جو chemical استعمال کرتے ہیں ان chemical نہیں بلکہ disinfectant کہتے ہیں تو اب chemical میں sterilization by disinfectant اور gassy sterilization سمجھا گی تو اب اس کے بعد آتا ہے mechanical sterilization تو اس کے لئے example ہے وہ simple filtration تو filtration تو کئی طرح آپ filter paper سے بھی کر سکتے ہیں ایسے filter paper بھی ہیں جو micro organism bacteria even virus کو trap کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو filter ہے وہ آپ کی زمین ہے earth ہے تو ان کے layers ہوتی ہیں وہ بہترین sterilization filter ہے بہرحال یہ ہم نے تین اس کی classification کر لیا ہے sterilization کوئی کہے نا کہ write a note on classification of sterilization یا کوئی کہہ کہ write a note on different method of sterilization or or by radiations clear ٹھیک ہے chemical method میں gases ہے اور sterilization by disinfectant اور mechanical اب دیکھے اس طرح تو ہم نہیں لکھے گئے اب دیکھے physical method ہے اب one by one ہم نے اس کو discuss کرنا ہے one by one discuss کرنا ہے اگر وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ write a note on dry heat sterilization وہ کہہ دیتا ہے کہ write a note on moisture sterilization وہ کہہ دیتا ہے کہ sterilization by disinfectant تو chemical کے نام لکھیں گے پھر details لکھیں گے اس وقت details نہیں لکھیں گے اوکے جب method کی description ہے نا بس example لیں گے بس لیکن جب وہ کہتا ہے کہ physical method کے نام لکھیں آپ نے تین اور details لکھیں کس کی بھلا dry heat sterilization کے دیکھو بھائی یہ چیز ہے میرے پاس ایک substance ہے ٹھیک ہے اس substance کیا ہو سکتا ہے جسے میں direct heat کروں گا direct heat کروں گا اور وہ کیا ہو جائے گا sterilization تو کیا ایسے تھوڑی دیر کے لیے کروں گا کتنی دیر کے لیے کروں گا اگر temperature زیادہ ہوگا duration کام ہوگی اگر temperature کم ہوگا تو duration heat اگر زیادہ ہوگی تو duration کم ہوگا اور اگر heat کم ہوگی تو duration زیادہ ہوگا ہم نے مارنا ہے کس کو ملا مائکر آرزم ٹھیک ہے جیسے ہو تو آپ نے دوسرے sterilize کرنا ہی کرنا ہے ہوگی یہ بات سمجھ آگئی آپ کو تو اس نے یہ کہا ہے کہ physical method میں کہ ہم نے کہا ہے کہ heart air oven heart air oven اگر heart air oven temperature 160 70 اب آز بکات ایسے آتا ہے کہ 160 cent equal to 3 10 220 4 20 320 تو 320 Fahrenheit کے برابر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ 190 centigrade کتنا 374 یہ بعض طریقہ میں بتاؤں گا کہ conversion کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اگر آپ نے 6 منٹ کیا ٹی 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 منٹ اچھا کہتا کہ یہ جو ڈرائی ہیٹ میتر ڈسٹری لائزیشن ہے ہم کس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کس کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ انڈسٹوٹ سی بات ہے نا پہلے ہم نے بتایا کہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ اگر آپ آپ کا تیمبریچر زیادہ ہوگا تو ڈرائیشن کیوں گا کم ہوگا ہیٹ زیاد کم ہوگی تو ڈرائیشن زیادہ ہوگی پھر اس نے کہا کہ کون سی سبسٹنس ہیں جن کو ہم اس میتر سے کر سکتے ہیں ان میں کہتا ہے فکسٹ آئل کیا ہیں فکسٹ آئل فکسٹ آئل جو آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں لیکوڈ پیرافین لیکوڈ پیرافین اور پیٹرولیم گلائکول دیکھیں یہ سارے آئل ہی ہیں نا فکسٹ آئل لیکوڈ پیرافین پیٹرولیم پیرافین اور گلائکول اچھا پاوڈرز کیا ہوتے ہیں جتنے بھی پاوڈرز ہوتے ہیں ہم ہاٹ ایئر اوون میں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سرجیکل جیسے اس کا کٹر ہوتا ہے اس کی فارسپس ہوتی ہے سیزر ہوتے ہیں تو ہم انہیں کر سکتے ہیں گلاس کیٹ گٹ جس سے ٹاکے کا بدھا گیا لاتا کیٹ گٹ ہے ٹھیک ہے نا سویچرز ہوتے ہیں تو ان کو ہم اس کے ساتھ سٹریلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نہیں کر سکتے ایسی چیتے جو جو گرم کرنے سے فورا اڑ جائیں تو ہم نہیں کر سکتے اور ایسے سرجیکل ڈریسنگ جس میں کارٹن ہوگا سرجیکل ڈریسنگ میں کیا ہوگا کارٹن ہوگا ٹیپ ہوگی تو وہ کیا ہوگا کارٹن کیا ہو جائے گا جل جائے گا کارٹن کیا ہو جائے گا جل جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ کا جو ہے اس چیتے کو آپ ہارٹ ایرون استعمال نہیں کر سکتے میرے بچے سمجھائیے دو کہ ہم نے ایک بات اب تک کتنا پڑا تین میتھڑ پڑے ہر میتھڑ کی ایکزمپلز پڑی پھر نوڈ کیا کس کے اوپر ڈری ہیٹ کے ساتھ تو اس کے ساتھ لکھا ہے کہ وان نائنٹی وان سسٹی ٹمبریچر پہ کیا کچھ ہونے والا ہے کتنا گھنٹہ دو گھنٹہ بارہ چھئی منٹ بارہ منٹ یہ یاد کیا اور پھر ہم نے کہا کہ کون سبسنس ہم اس کے ساتھ سٹی ڈائل کر سکتے ہیں دیکھیں فکسٹ آئل تھا ٹھیک ہے اور کیا تھا لیکوڈ پیرافین تھا اور جو ہے گلائکول تھا پٹرولیم گلائکول ہے پورڈرز ہے سرجیکل آپریٹس ہیں گلاس ویر گلاس ویر کیا ہوگی پپٹ ہوگی بیکر ہوں گے پیٹری ڈش ہوں گی تو اس طرح کی جو بھی چیتے ہوں گی ان کو ہم سٹی ڈائل کر سکتے ہیں پھر ہم لکھتے ہیں کہ پھولوٹ آئل پریپیشن کیناٹ بھی آپ دیکھیں اب تین ہیڈنگز کی ہیں ہم نے پہلے اس کے انٹروڈکشن دیا ہے پھر ہم نے وہ سبسٹانس جو کر سکتے ہیں ان کا ذکر کی ہے اب ہم میکنیزم لکھیں گے کہ ابھی یہ میکنیزم کو کیسے مارتے ہیں کیسے کیل کرتے ہیں مثلا میرے پاس ایک گلاس بھی آ رہا ہے اس کے اوپر میکنیزم لگا ہوا ہے میں نے اسے ڈرائی ہون ہیٹ میں رکھ دیا اس کے اندر رکھ دیا تو اب مجھے پتہ لگ گیا سٹی ڈائل آپ مجھے کہتے ہیں بھائیزن کیسے ہوا کیسے ہوا تو اس نے جب ہم نے ہیٹ کیا ہے نا تو اس کی اوکسیڈیشن ہوگی کیا ہوگی اوکسیڈیشن ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ مویس ٹھٹ میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے اور جو ڈرائی ہیٹ میں ہیٹ کم ہوتی ہے تو اس لئے اس کا دوریشن جو ہوگا نا وہ کیا ہوگا ہائر ہوگا کیا ہوگا ہائر ہوگا اور کیا مطلب ہے کہ اگر مویس ٹھٹ میں دس منٹ کے لئے تو یہ گھنٹہ ہوگا میں مسال دے رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے پچھے سمجھ آئیے تو اس لئے یہاں پر ہائے ٹیمپریچر ہوگا اور دوریشن ہائے ہوگا اگر اس ٹیمپریچرے کریں گے تو دوریشن ہائی ہوگا اب دیکھیں ایڈوانٹیجیت اسی میں میں بتا چکا ہوں ایڈوانٹیجیت کیا ہے اپنا یہ جو ہارٹ ایر اومن کا پہلا ایڈوانٹیج تو یہ ہی ہوگا سرجیکل اپریٹرس گلاس ویر ہم سٹری رائل کر سکتے ہیں یہ وہی پہلے بعد دسکس کر چکے ہیں ان کو ہم سٹری رائل کر سکتے ہیں پھر دوسرا یہ جو میٹل ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جن میں ہم یہ اپریٹرس کر رہتے ہیں اگر ڈرائی ہیٹ کریں گے تو لونگ عرصے کے لئے چلیں گے جب مویش ہیٹ کے ساتھ کریں گے تو انہیں زنگ لگ جائے گا تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپریٹرس ڈیکے خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس پھر زنگ لگ جائے گا رسٹنگ ہو جائے گی تو اس لئے ہمیں پھر ریپلیس کرنا پڑے گا جبکہ ڈرائی ہیٹ آمن میں کیا ہوتا ہے کہ موہشر نہیں ہوتی تو یہ جو اپریٹرس ہوتا ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتا ہے اس کا یہ اڈوانٹیج ہے اب ڈیسڈوانٹیج کیا ہوگا ہم نے وہ والا ٹائل پرویشن ہے ان کو سٹی رائل نہیں کرتے ہم جو ڈریسنگ ہے ان کو بھی سٹی رائل نہیں کرتے والا ٹائل چیز کو بھی سٹی رائل we can not we can not we can not we can not سٹی رائل for the والا ٹائل سب سے ٹھیک ہے نا اور we can not use for ڈریسنگ سرجیکل ڈریسنگ وہ جل جائیں گی نا سرجیکل ڈریسنگ کے لئے بھی ہم یہ میتھڈ استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کھلیسنگ آپ نے جو مختلف آپ نے میکانیزم اف ایکشن پڑ لیا کہ ہٹ جو ہے ڈری ائر سٹی رائیزیشن کے ٹھیک ہے تو اب ہم پڑھنے جارہے ہیں کہ ان کے کون کون سے میتھڈز ہیں جن کے طروح امنا ڈری ہیٹ کے ساتھ سٹی رائل دیشنگ کر سکتے ہیں بعض وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ جو جراء ہوتے تھے کسی زخم کو کٹنا تھا تو وہ کیا کرتے تھے جو ان کے پاس گرم کرتے ہیں نائف کو اور پھر اسے کٹ کرتے ہیں پھر گرم کرتے ہیں بار بار گرم کر کے نا اس کو صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے ارتوگل ڈراما دیکھا تو اس میں جب وہ اس کی گولی نکالتا ہے تو تلوار کو پھر گرم کرتا ہے پھر نکالتا ہے پھر گرم کرتا ہے پھر کر رہا ہے تو اس میں ریپیٹ ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اپریٹس ہے نا تو آپ نے اس کو کہ جیسے فارس اپس ہے نائف ہیں ٹھیک ہے نیڈلز ہیں دیکھیں بلیڈز ہیں ٹھیک ہے ان کو بار بار آپ نے کیا کرنا ہے گرم کرنا ہے آپ دیکھیں گرم کرنے کا یہ مراد نہیں ہے کہ جی آپ اسے طریقے سے بس جیسے یہ نا کہ یہ بھنسن برنر ہے ٹھیک ہے اب اس کا فلیم کے دو ہیسے ہوتے ہیں ایک بار والا ہوتا ہے ایک اندر والا ہوتا ہے جو اوپر والا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تو آپ نے یہاں نہیں یہاں رکھ کے نا اس کو گھرم کرنا تھا ہوت پورشن پہ کس کے اوپر ہاں برنسن برنر ٹھیک ہے تو یہ برنر ہوتا ہے آپ لیاب میں اوپر بھی پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھیں کہ فلیمی جس سبسٹانس کو آپ اپنے سٹھیٹ آئیل کرنا ہے جس سٹھٹانس کو آپ نے سٹھیٹ آئیل کرنا ہے اس کو فری آف پیتہجین مایکرو آئیزم کرنا ہے تو آپ ڈریکٹ اس کو اس جب ایسے رکھ دیں گے اس طرح ایسے رکھ دیں گے اوکے یہاں پکڑیں گے اور سے پھر ہارٹ پارٹ آف دہ برنسن برنر فلیم پہ اس کو گرم کریں گے فار فیو سیکنڈ فار فیو سیکنڈ فار فیو اور پھر اس کو ریپیٹڈ سیورل ٹائم یوز کریں گے پھر گرم کریں گے سیورل ٹائم ریپیٹ کریں گے اور اس طریقے میں جو ہم نے جو فلیمنگ کا میتھرڈ ہے تو اس میں ہم جو کرتے ہیں وہ پلاسٹک والی چیز تو نہیں ہوگی نا اس میں ڈریسنگ بھی نہیں ہوگی اس میں کیوں گا فار سیپس ہوگا اس میں بلیڈز ہوں گے اس کے اوپر نائپ ہوں گے نیڈلز ہوں گے اور وائر لوپ وائر لوپ ہوتے نا جیسے یہ ہم نے یہ بنا دے یہ پلاٹینیم کی وائر ہے یہاں پہ لوپ بنا دے وہ جو انوکیولیشن نہیں پڑھا تھا ہم نے تو وہ یہ یہ تھا نا وہ وائر لوپ الومینیم کی بنی ہوتی ہے تو اس کے ایج سے ایسے گرم کرتے ہیں پھر وہ پیٹری ڈیسٹ جو تھی اس میں سے سیمپل کو کلیکٹ کر دیں سمجھ آئے گے نہیں ہے یہ نہ ہو کہ یہ سٹیر یہ اس کے اندر بھی مایکرو آرگنزم ہو اور وہ انوکیولیٹ ہو جائیں اور سمپل کی بجائے اس کا ریزلٹ شکل تو پھر ریزلٹ میں ایرر آ جائے گا نا تو اس کا یہ ہو گیا اب دوسرا میتھڈ ہے پچھلی رفعہ یہ پیپر میں سوال آئے کہ ہارٹ ایئر اوون ہارٹ ایئر اوون آپ کو پتہ ہے جو ایئر اوون ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے دیکھیں وہ ایک چیمبر ہوتا ہے کس کا چیمبر ہوتا ہے لیکن آپ گھر میں اوون اوون کی بات کرتے ہو تو چیمبر ہی ہوتا ہے نا ہے اب سٹیڈلائیزیشن کے لیے جو ہارٹ ایئر اوون ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس میں ایئر کو ہیٹ کیا جائے گا اور اس چیمبر کے اندر سرکولیٹ کیا جائے گا تو وہ چیمبر کیا ہوگا اس کا درواز بھی تو لگا ہوگا نا ہے اندر ایسے شیلپ بنی ہوگی ہے اوپر اس کے ساتھ بند کر دیں گے ٹھیک ہے اور جو اندر چیز جسے سٹیڈ آل کرنا کہ اسے رکھ دیں گے پھر کیا کریں گے اسے ہارٹ سرکولر ایئر کو سرکولیٹ کریں گے ایئر کو سرکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا اور ایئر کو گرم کیسے کریں گے الیکٹریکلی کریں گے یہ تھوڑی آہ اسے ہاں تو وہ تو وہاں ہاں تو آپ نے الیکٹریکلی جیسے ہیٹر کے ساتھ ایئر کو گرم کریں گے اور اس ایئر کو پوری چیمبر میں سرکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں بالفرد لگا دیں تو انڈر گریفٹی انڈر گریفٹی وہ خود پر خود ادھر جائے جہاں جائے گی ایک دوسرا ہے کہ آپ اس کے اندر فین لگا دیں کیا لگا دیں فین پنکہ لگا دیں تو ظاہر ہے کہ جب پنکہ لگائیں گے تو وہ گرم پیچھے ہیٹر چل رہا ہوگا تو پنکہ جب چلے گا تو گرم ہوا پوری طریقے ہر جگہ پھیلے گی ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دو طرح میں دونوں میں ہارٹ ایئر سرکولیٹ ہوگی ایک ہوگی انڈر دا کنٹرول آف گریفٹی اور دوسرا کہاں گا انڈر دا کنٹرول آف فین ٹھیک ہے نا میکینیکلی ہم اس کو ہوا کو سرکولیٹ کریں گے تو دیکھیں بیٹا ٹھیک ہے سمجھ آگئی آپ نے پیپر میں یہ سوال آیا تھا دیکھو جی اتنا ہی لکھنا تھا آپ سمجھ آگئی کہ یہ ایک میٹیلک چیمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میٹیلک چیمبر کس سے بنا ہوگا الومینیم سے بنا ہوگا یہ سٹینلیس سٹیل کا بنا ہوگا یہ شیشے کا تو نہیں ہوگا بلاسٹک کا تو نہیں بنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سے اور اس کے اندر ہیٹ کیا کرتے ہیں الیکٹرکلی ہیٹڈ کس چیز کو ہیٹ کرنا ہے اپنا ہوا کو اچھا ہے اور یہ اس کے اندر ایک تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے ہم نے کہنا ہے کہ سو سینٹیگریٹ تک تو پھر وہ جیسے آواز آنا شروع ہو جائے گی کہ سو سینٹیگریٹ تک ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو پھر ٹائم دیتے ہیں جیسے سو سینٹیگریٹ تک ٹیمپریچر جائے گا ہم بیس منٹ کرنا ہے آدھا گھنٹہ کرنا ہے گھنٹہ کرنا ہم ٹائم نوٹ کر لیں گے ٹائمر ساتھ لگا ہوگا دیکھیں اور یہ دیکھیں الیکٹرکلی ہیٹڈ ٹھیک ہے نا اور یہ کتنے ٹائپ ہوتا ہے دو ٹائپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اے ایر یز سرکولیٹڈ بائی گریفٹی ہے اور یہ کنونشن ہوتا چلنا ٹو آل پارٹس آو دا چیمبر اوکے یعنی کہ ہوا لہرے من کے سارے چیمبر میں پھیلیں گی انڈر فورس آگریفٹ ہی ہوتا ہے اور ٹھو دا میکینیکل کنونشن ٹائپ یعنی کہ میکینیکل تریقے سے اس ہوا کو پورے چیمبر میں سے سرکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے زیادہ بہتر یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پرپس کے لئے ہم نے کیا کہیوز کرتے ہیں فین کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سب کس چیز کو سٹری ڈائل کر سکتے ہیں اس سے ہم نے گلاس ویئر کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں گلاس ویئر اوکے اور یہ میرنگ سلاڈ ہوتی ہیں یہ ٹیسٹ ٹیوب ہوتی ہیں یہ گلاس ویئر میں ہوتی ہے وہ کہتا ہے اس طرح کہتا ہے کہ کونکل فلاسک کونکل فلاسک کیسے ہوتی یہ سوری ٹھیک ہے کونکل سوری کونکل فلاسک ٹھیک ہے کہتا ہے کہ یہ اس سے ہم نے پلک ایسے بند کر دینا ہے ٹھیک ہے کلیر اور کس سے کرنا ہے نان ابزاربنٹ کارٹن کے ساتھ نان ابزاربنٹ ہول کارٹن کے ساتھ اسے پلچ کر دینا ہے اور اس شوڈ بھی اگر ہم نے ابزاربنٹ رکھ لیا ہے نا تو وہ کیا ہو جائے گا شوڈ بھی سیچوریٹڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے دو میتھر پڑھ لی ہے پہلا فلہمی دوسرا ہاتھ ہے کہ کوئی کتنا بھی انٹیلیجنٹ آدمی کیوں نہ ہو آپ نے اپنے گھر میں زہر میں رکھ کے اون بھی اون ہوتا ہے اس کے اندر الیکٹرکل ہیٹ ہوتا ہے ثرم سٹیٹ ہوتا ہے چیزیں ہم رکھتے ہیں ہم باہر نکالتے ہیں سٹریڈ آئیل ہو گیا وہ تو لکھ لیں گے تو اور اس کا یہ یہ چیزیں ہم سٹریڈ آئیل یہ بھی لکھ لیں گے لیکن کوئی تھوڑا تا اشارہ ہو نا آپ جیسے ایک دفعہ میں نے ڈسکس کر لیا آپ کبھی بھولیں گے آپ اور ہم نے اس میں جو لکھنا ہے جس کے لئے یہ نمبر ہے بک نے کہا ہے یہ دو طرح کی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں دو کی طرح میں ایک ہوتا ہے سپیسیفی گریفٹی کے ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے میکینیکل فورس کے طرح ہوتا ہے فلین کے طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں فلیمنگ میں بھی یہ کچھ لکھا ہے ہارٹ پارٹ آف دا فلیم آف دا بندس ٹھیک ہے تو اس کے کیا کرتے ہیں مینی ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں مینی ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں مرنہ تابعیوں لگتا ہے کہ جی فلیمنگ کے ساتھ ہم اسے گرم کرتے ہیں اور وہ فلیم وہ سٹریڈ آئیل ہو جاتے ہیں لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے ریپیٹ ٹیٹ اور کتنی دیر کے لئے کرنا ہے فار فیو سیکنڈ کے لئے کرنا ہے اور مینی ٹائم ریپیٹ کرنا ہے یہ دو میتھڈ ہو گئے ہیں دو میتھڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا چلنج یہ ڈرائی ہیٹ کا ایک آخری میتھڈ ہم پڑھتے ہیں جسے پہلی ہم نے پڑھا تھا فلیمنگ پھر دوسرا پڑھا تھا ہارٹی ارون اور تیسرا جو ہے انسینریشن بیٹا سی پلسی بات ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو لیں اور اس کو ڈریکٹ آگ میں ڈالیں ڈریکٹ یا اس چیز کو لیں جس کے پر مایکرو آردم لگے ہوئے ہیں آپ اس کو مٹی کا تیڑ دا کے ڈریکٹ فلیمنگ آگ لگا دیں نسین سارا آگ لگا دیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آگ لگ کے کس میں کنورٹ ہو جائے گی راک میں کنورٹ ہو جائے گی تو یہ تو کیا ہوا یہ سٹریڈ آئیل کیا ہوا ٹھیک ہے تو اگر اس طریقے سے آپ سٹریڈ آئیل کریں گے میکرو آرگنزم کریں گے تو اسے انسینریشن کہتے ہیں کیا بولتے ہیں انسینریشن اوکے اچھا اب یہ آپ دیکھیں آپ کا جو ہسپیٹل کا ویسٹ ہے اس کے اوپر جرسیم ہے میکرو آرگنزم ہے نا تو اگر ہم اس کو ایسے باہر اٹھا کے ویسٹ مٹیر کو باہر پھینک دیں تو پانی کے تروں ہوا کے تروں کسی بھی سورس کے تروں ایک شخص دوسرے شخص پہنچ کر بیماری کو پھلا دے گا تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ان کو جلا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویسٹ لکھیں نا جو بھی سبسٹنس ٹیڈ آئل کرنا ہو اسے برنس کرتے ہیں ٹھیک ہے برنس کرتے ہیں اگزیمپل کیا ہے آپ کا ویسٹ ہے اور ویسٹ کس میں کنورٹ آ جائے گی ایش میں ٹھیک ہے نا اس ویسٹ سبسٹنس کو کون سا سبسٹنس ہوگا جو ویسٹ ہوگا اس طرح کر لیں اور اس کو اس طرح کر لیں ٹھیک ہے تو یہ برن کر کے اس کو ایش میں کنورٹ کر دیں ٹھیک ہے اور یہ ویسٹ ہم نے کون سا ہے جو عام گلی مولے والے نہیں یہ کچھ ہوگا میڈیکل اور بائے ہیزرڈ ویسٹ کسی کے انٹسٹائن کاٹ لی کسی کے رسولی کاٹ لی اور اسے باہر پھینکیں گے نہیں اسے جلا جائیں گے ٹھیک ہے نا یاد ہو گیا تو یہ اس طرح ہے تو یہ آپ کا ڈرائی بن کر دیں ٹھیک ہے نا ڈرائی ہیٹ سریلائزیشن آپ کو مکمل کر لیں